تو ٹی وی کو میں نے یہاں پر لگا دیا ہے ابے یار پودھا کیسے گر گیا ہاں تو میں کہہ رہا تھا گائز میں نے ٹی وی کو یہاں پر لگا دیا ہے اوپر سے شفٹ کر دیا ہے نیچے کی طرف فیلال تو گائز کل رات کا سین تو تم لوگ کو یادی ہوگا بھائی کس طریقے سے بھائی اس نے ہماری بینڈ بجائی اس ٹوائلٹ مونسٹر نے کیا تباہی مچائی تھی یار اس نے اور ابھی فیلال وہ لاؤس اینٹ آس کے اندر جا چکا ہے ہمیں نہیں بتا گائز وہ لاؤس اینٹ آس کے اندر کہاں پر ہے کیا کر رہا ہے رات کو ہی فیلال میں نے آخری بار اسے کل دیکھا تھا فیلال جلدی سے چلتے ہیں باہر اے شنچن کہا گیا بھائی ارے یار شنچن تو صبح سے ہی دکھائی نہیں دے رہا بھائی سب آئے یار کلو ہے صبح سے میں نے بھی نہیں دیکھا یار اسے ایسے گائز میں تم لوگ کو بتا دوں یہ جو کل رات بھائی تباہی مچی تھی یہ آج جو ہے یہ اس کا نیکسٹ ڈے ہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے سب سے پہلے تو یار دیکھو بھائی وہ جو ٹوالٹ رکھا ہوا ہے باہر اس کو ہٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے ہماری سیریسلی میں کیونکہ بھائی ہمیں لگ رہا ہے کیا پتا وہ ٹوالٹ مانسٹر واپس سے آ کے اس کے اندر ہی چھپ گیا ہو اس کو ہٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے میری پھر بھی گائز ہمت کر کے اندر تو لے ہی جانا پڑے گا بھائی سے let's go یا پھر یہیں پر چھوڑ دوں I think یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں یار یا پھر اندر لے جاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں فیلال تو گیریج میں میری بائیگ بھی نہیں ہے کیونکہ بائیگ تو میری یہ ٹوالٹ مانسٹر کھا گیا تھا پہلے ہی دن یایس گائز یہ ٹوالٹ مانسٹر بہت ہی خطر ناک ہے ویٹ شنچین بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے صبح سے پنچین اور چوب تو یہ ڈھون رہے ہیں ارے یار میں ڈر کے مارے چھپا ہوا ہوں یہاں پر وہ کیوں بھائی ارے ٹوالٹ مانسٹر کی وجہ سے ہے ابھی ڈینشن مطلب ہے یار وہ کہیں اور چلا گیا ہوگا ارے نہیں یار تم نے اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا کیا بولا کل کی لاؤس اینٹ آس چیلنج کر رہا ہے لاؤس اینٹ آس کے اندر آو تباہی مچا ہو اور وہ سیریسلی میں باہر آ گیا تھا یار تو بھائی اب تو وہ نکل کے کہیں اور گیا ہوگا یار تو بھی کیا اس کے بارے میں ابھی دکھ سوچ رہا ہے ارے یار بہت زیادہ بھی بھی ڈر لگ رہا ہے یار اگر وہ لاؤس اینٹ آس میں ابھی بھی تباہی مچا رہا ہوگا تو ابہ نہیں مچا رہا ہوگا تو بات کو سمجھتا کیوں نہیں ہے ارے یار ذرا ایک بار جا کر ٹی وی دیکھو ٹی وی ابھی دیکھتا ہوں رکو گائز ذرا چل کر دیکھتے ہیں ٹی وی آجاو آجا تم لوگ بھی آجاو بھائی پنچین چاپ شنچین آجاو سارے کی سارے ذرا ٹی وی دیکھتے ہیں گائز وہ ٹویلٹ مانشٹر ابھی بھی لاؤس اینٹ آس کے اندر تباہی مچا رہا ہے یا پھر گیا لاؤس اینٹ آس چھوڑ کے لیٹس گو ٹی وی دیکھتے ہیں فٹا فٹ ارے ہم لوگ بھی آگئے ہیں اچھا آجاو آجاو دیکھو بھائی تم لوگ بھی تو لاؤس اینٹ آس کے واسی ہو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹویلٹ مانشٹر ہے وہ کس طریقے سے لاؤس اینٹ آس کے اندر تباہی مچا رہا ہے صبح سے پولیس والے بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ روک نہیں پا رہا ہے اور یہ تباہی مچائے جا رہا ہے اس نے ابھی تک کئی لوگ کو لگل لیا ہے اور ابھی تک ان کا کچھ بھی اتا پتا نہیں چلا ہے کہ سارے کس سارے لوگ گئے تو گئے کہاں اور دیکھئے یہ کس طریقے سے اپنا روپ بڑا کر لیتا ہے اور اس کے بعد لوگ کو لگل لیتا ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے لاؤس اینٹ آس کے پولیس والوں کو جل سے جلدی سے روکنا ہوگا ورنہ جلد ہی لاؤس اینٹ آس کا اندھ ہو سکتا ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے سے لوگ کو لگل بھی رہا ہے یہ دیکھئے ہمارے سامنے ہی لگل لیا داؤس اینٹ آس کے کافی سارے پولیس والے صبح سے کوشش بھی کر رہے لیکن وہ لوگ اسے روک پانے میں ناکام ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب پولیس والے اس مانسٹر کو پکڑنے کے لیے آئے تھے تب اس نے اس پولیس والوں پر کس طریقے سے حملہ کیا آپ دیکھئے ادھر کس طریقے سے پولیس کی ٹولی آئی اور اس مانسٹر نے ادھر نہیں دیکھا نہ ادھر دیکھا اور سیرے پولیس کی گاڑی کو کھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جتنے پولیس والے بھی اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے باری باری کر کے یہ ان کو بھی کھا گیا جیسا کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس مانسٹر کے اندر کسی کا بھی خوف نہیں ہے یہ ٹولیڈ مانسٹر پتا نہیں اچانت سے لاؤس اینٹ آس کے اندر کہاں سے آ گیا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا پولیس والوں کی گاری یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ مانسٹر کھا رہا ہے گاڑی تو گاڑی کیا بات کریں ہیلیکاپٹر کو بھی نہیں چھوڑ رہا یہ جو مانسٹر ہے یہ دیکھئے پورے کے پورے ہیلیکاپٹر کو اپنی طرف بلایا اس نے اور یہاں پر پورا ہیلیکاپٹر بھی کھا چکا ہے یہ اور اس کی ایک اور پاور ہے جو کی آپ کو اگلے ہی کچھ سیکنڈ میں دیکھنے کو ملے گی جو کی اس کی سب سے خطرناک پاور ہے جس کے اندر یہ بہت خطرناک بوونڈر کرتا ہے اور بلاسٹ کر دیتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کتنے سارے پولیس والے اس مانسٹر کو روکنے کی کوشش کر رہے لیکن اس طریقے سے یہ بہونڈر کرتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے تو یہ چیلنج بہت زیادہ بڑا ہے لاؤس سینٹوس کے پولیس والوں کے لیے کس طریقے سے وہ لوگ اب اس مانسٹر کو روکیں گے دیکھنا تلچسپ ہوگا لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز لاؤس سینٹوس کا اب آگے کیا ہوگا کیونکہ جس حساب سے یہ ٹوائلٹ مانسٹر تباہی مچا رہا ہے لگتا نہیں کہ لاؤس سینٹوس ہو بچے گا ملتے ہیں کچھ نئی خبر کے ساتھ اگر ہمیں اس ٹوائلٹ مانسٹر سے ریلیٹڈ کچھ بھی پتا چلے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تب تک کہیں گے کچھ بار بھائی دیکھ رہو اس کی تباہی ارے آرے تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوائلٹ مانسٹر گیا ابے نہیں بھائی گیا نہیں ہے یہ تو ابھی تک لاؤس سینٹوس کے اندر بہت بوری طریقے سے تباہی مچا رہا ہے ارے یہ سب جو خبر تھی ہے کب کی تھی آج صبح کی بھائی بھائی یار کلویا یہ ٹوائلٹ مانسٹر تھا سچے میں یار لگتا ہے لاؤس سینٹوس کو ختم کر کے ہی مانے گا ہاں یار کل ہم سے بہت زیادہ بڑی گلتی ہو گئی یار اس کے سامنے گائز ہم لوگ انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ بھائی لاؤس سینٹوس تیر کو چیلنج کر رہا ہے تو بہا نکل جس کی وجہ سے یہ بہر آیا اور بھائی تب سے یہ آیا ہی نہیں ہے اس ٹوائلٹ کے اندر بھائی کیا کر کے مانے گا یہ ارے کیا کر کے مانے گا پورے لاؤس سینٹوس کو ختم کر کے مانے گا اور کیا بھائی رکی نہیں رہا ہے تم لوگ اس کی تباہی دیکھ رہے ہو مجھ تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یار سین کیا ہے کیسے رکے گا یہ بھائی صاحب یار صبح سے پتہ نہیں نازہ نے کتنے پولیس والوں کو بھی کھا چکا ہی ہے بھائی تو بھائی پولیس والوں تو چھوڑو بھائی بس گاڑیا اور ایک ایسا بوندر سا create کرتا ہے جس کے اندر بھائی سب کو لے جاتا ہی ہے بہت خطرناک ہے بھائی لٹرلی میں بہت خطرناک ہے یہ میں بھائی کلو ہے لیکن یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے ارے ہاں یار یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اے چھپو جاؤ بے یہ سب میری وجہ سے نہیں یہ سب تم لوگ کی وجہ سے ہوا ہے ارے ہماری وجہ سے کیسے یار تم لوگ اگر میری بات پر پہلے ہی وشفاس کر لیتے تو کل رات کو مجھے ٹولیٹ مانسٹر کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور نہ کل رات کو میں ٹولیٹ مانسٹر بلاتا نہ وہ ریالیٹی میں آتا اور نہ اتنی تباہی مچاتا ارے تو کیسے تمہاری بات پر وشفاس کر لیتے یار سبوت بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس تو تم لوگ کو سبوت دینے کے چکر میں ہی تو یہ حال ہو گیا ہے لوسینٹوس کا پھر بھائی صاحب کلویا اب لڑنا چھوڑ بھائی جل سے جل اس کو روکنے کا کچھ خوبائے ڈھوڑنا پڑے گا ایسے میں کیا سوچ رہا تھا یار جس طریقے سے بھائی ہم لوگ نے کلی سے گصہ دلایا تو یہ ٹولیٹ سے باہر آگیا اور تباہی مچا رہا ہے ابھی لوسینٹوس کے اندر اگر کیا پتہ میں اس سے پیار سے بات کروں تو اسے سمجھانے کی کوشش کروں تو کیا پتہ یہ مان جائے بھائی کلویا تیرے کو لگتا ہے آرے ہاں یار بالکل نہیں مانے گئی ہے ابھی نہیں بھائی تم لوگ ایک بار خود سوچو کل میں نے کیا کہا تھا کہ بھائی دم ہے تو آجا لوسینٹوس تجھے چیلنج کر رہا ہے آجا دم ہے تو تیرا مو توڑ دیں گے ایسا ایسا میں نے بولا تھا تو یہ گصے میں آگیا باہر اب میں اگر جا کر کہوں گا کہ بھائی لوسینٹوس تیرے آگے ہار مانتا ہے لوسینٹوس کی کچھ حوقات نہیں ہے بھائی تیرے سامنے سب تس سے ڈر گئے تو ہی بہت خطرناک ہے تو لیجنڈری ہے تو ایک دمالہ کی لیول کا بندہ ہے اس کے بعد کیا پتہ یہ خوش ہو جائے اور واپس سے ٹوالٹ کے اندر گھوچ جائے ارے ایسا ہو سکتا ہے تو جاؤ یار ڈیفینیٹلی ٹرائی کر ہو جاتا ہوں میں لیکن ڈر لگ رہا ہے میرے کو بھائی صاحب کلو ہے تھوڑا دور رہ کے ہی بات کریو بے ٹھیک ہے لیٹس کو گائز چلتے ہیں اس ٹوالٹ مانسٹر سے بات کرنے کے لیے بھائی ڈر لگ رہا ہے یار میں سچ بتا رہو میرے کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دیکھ رہے تم لو وہ ایک سیکنڈی کے لیے کہیں رک بھی نہیں رہا ہے جو بھی دیکھ رہا سامنے کھا جاتا ہے جو بھی دیکھ رہا اس کو ایسے بونڈر میں کریٹ کر کے لے جاتا ہے بلاسٹ کر دے تو بھائی بہت خطرناک ہے بڑ اس سے کسی نہ کسی کو تو بات کرنی پڑے گی یار آئی دنگ گائز یہ آئیڈے ضرور ورک کرے گا یار کیونکہ دیکھو بھائی کل جب اسے گستہ دے لائے تھا تو وہ باہر آگے اور پاک لوگ کی طرح ابھی تک تباہی مچا رہا ہے اگر اس سے بلکل پیار سے بات کرے بلکل اس کی عجت بڑھا دے اور بلکل اس کے سامنے لاؤس سینٹ آس کو کہہ دے کی کمزور پڑ گیا ہے لاؤس سینٹ آس بہت بیکار ہے تو بھائی بڑیا اس کے دو چار تعریفیں کر دیں گے تو شاید کیا پتہ وہ ہماری بات مان جائے اور واپس سے ٹوالٹ کے اندر گز جائے ہو سکتا ہے یہ سین ایک بار چلتے ہیں ذرا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینا کافی زیادہ سٹوپیڈیڈی بھرا ڈی سیزن ہے یہ پھر بھی گائز ٹرائی کرنے میں کیا ہرز ہے ویسے بھی لاؤس سینٹ آس کے لوگ تو مرے ہی جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو کسی کو کرنا ہی پڑے گا میں ہی کچھ کرتا ہوں کہاں پر نیوز میں دکھا رہے تھے وہ لوگ کس آئیڈ ہی دکھا رہے تھے شاید ہاں یہ بڑی سی بلڈنگ کے پاس ہی تو دکھا رہے تھے بے یا ڈر لگ رہا ہے میرے کو تو ویسی اے کہاں ہے بے بھائی دیکھ لو تم لوگ اتنی تباہی مچ رہے پھر بھی لاؤس سینٹ آس میں ٹرائفک زرہ سا بھی کم ہوا ہے اتنی گاڑیاں نکلی پڑی ہے سڑکوں پہ یا تو ان لوگ نے نیوز نہیں دیکھی ہوگی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہی اٹھ جو بھی ہو کہاں تباہی ہاں وہ ادھر کی سائٹ تباہی مچا رہا تھا اگر تم لوگ نے دھیان سے ٹی وی میں دیکھا ہوگا تو ادھر ادھر ہی وہ تباہی مچا رہا تھا یہیں پر ہیلیکوپٹر لے گیا تھا ادھر ادھر کی سائٹ جسٹ ایکزیکلی اسی جگہ پر اسی جگہ پر اس نے ہیلیکوپٹر کو برباد کر دیا تھا یہ دیکھو کچھ پولیس والے بھی ہیں جا رہے ہیں پیدل کانا جا رہے ہیں سر اچھا اور پولیس والوں کو فون کر رہا ہے یہ لگتا ہے سارے پولیس والوں کو کھا گیا وہ بہت خطرناک ہے یار وہ کیسے رکے گا لیکن گیا کہاں وہ ایک سیکنڈ ذرا ڈھونے کی کوشش کرتے ہیں اسے جیسی دیکھے گا اسے بات کروں گا میں ایک کام کروں کیا یہیں پر رک جاتا ہوں کبھی نہ کبھی تو آئے گا یہاں پر ہاں می بھی یہاں پر ہمیں رکنا چاہے اور اس کا ویٹ کرنا چاہے شاید جب وہ آئے تو اس سے بات ہو سکے ہماری لیٹس کو لیٹس ویٹ کہیں بھی کچھ نہیں بچے گا کہیں بھی کچھ بھی نہیں بچے گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں کسی کو بھی آئی گیس آ رہے آ رہے گایس آ رہے کچھ بھی نہیں بچے گا رک جا بھائی رک جا ہیلو ہیلو سر رک جاؤ کون ہے یہ تو چلا رہے کیا مجھے ہیلو 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 میں میرے کو پہچانا تیرے گھر پر ہی تو تھا میں ہاں ہیلو ہیلو بھائی دو منٹ میری بات سل لے بھائی آہ وہ لاؤس سینٹوس بھائی ڈر گیا تُس سے وہ تو ڈر نہیں تھا میرے سامنے کس کی عمد ہے جو ٹھیک ہے آرے آرے بھائی دو منٹ میری بات تو سل لے یار بھولو آہ وہ 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 لاؤس سینٹوس کل تجھے بھائی چیلنج کر رہا تھا اس لئے تو تُو بھاہر آئے ٹولٹ سے بیلکل اور آج لاؤس سینٹوس کے اندر میں نے تباہی مچا دیئے آئی نو بھائی تُو نے تباہی مچا دیئے دو منٹ شانتی سے میری بات سل لے بھائی پلیز بولو ہاں تو کل لاؤس سینٹوس بھائی تباہی مچا رہا تھا تُو اب میں یاد پھر لوگوں کو کھا رہا ہے دو سیکنڈ بات سل لے برو ہیلو بولو 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 ارے ایک تو لوگوں کو کھانا بند کر دو منٹ رک جا بولو شانتی سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں میں ہاں تو کل 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 لاؤس سینٹوس بہت تباہی مچا ری تھی کل کیا بول رہا ہوں یاد میں ایک سیکنڈ میرے کو خود سوچ رہا تھے تم تب تک سوچو تب تک میں دو چار کو نمٹ آ کے آتا ہوں آہاں سوچ لیا سوچ لیا بھائی آجا 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 بولو کیا بولنا ہے ہاں تو کل میں کہہ رہا تھا کہ لاؤس سینٹوس تجھے چیلنج کر رہا ہے تیرا موہ توڑنا چاہ رہا ہے ارے یاد disturb مت کر بھائی رول فائس اب یار اب یار ان کو چھوڑے یار ان کو معاف کر دے تو میری بات سن لے پلیز بھولو وہ ارے یار یہ میرے اوپر ہی کھڑا ہو گیا میں کیا کرو اب یار دو میری بات سن لے سانتی سے بھولو تو سہی تم بولتے ہو نہیں ہاں تو وہ کل بھائی میں نے بولا تھا رات کو کہ لاؤس سینٹوس تجھے چیلنج کر رہا ہے اب لاؤس سینٹوس ہار مانگیا بھائی کوئی تجھے چیلنج نہیں کر رہا ہے سب مانگیا تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے تجھ سے زیادہ سٹرونگ بھائی لاؤس سینٹوس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے نہ پولیس والے ہیں نہ کوئی اور ہے بھائی تو ہی بہت 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 دور ہے بھائی تو بہت اچھا ہے تو بہت بڑیا بندہ ہے اب تباہی مچانا چھوڑ دے وہاں پسٹولیٹ کے اندر چلا جا نہیں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا میں تو تباہی مچاتا رہوں گا ارے بھائی پلیز میری بات سنیار لاؤس سینٹوس بھائی تیرے آگے جھگیا ہے سوری بول رہا ہے لاؤس سینٹوس اب کیا کرے گا میں جب تک اسے ختم نہ کرلوں تب تباہی رکنے والی نہیں ہے ارے بھائی ہر سادہ بولوگے تو تمہیں بھی کھا جاؤں گا ابے ابے نہیں بھائی تم میری بات سنیار تم میرے کو غلط سمجھ رہا ہے دو منٹ میری بات سن لے بات سن لی تمہاری نکلو وہ یہاں سے ورنا ارے بھائی ارے بھائی رک جا رک جا رک جا میرے کو بھاگنے دے نکلو بھاگو بھاگو guys بھاگو نکلو یہاں سے دوبارہ مجھے سمجھانے یہاں مچانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلتی ہو گئی بھائی گلتی ہو گئی کوئی نہیں بچے گا آج مجھ سے سوری بھائی گلتی ہو گئی کوئی نہیں دو سینٹوس مجھے چیلنج کرے گا کسی کی اوقات نہیں ہے میرے سامنے چیلنج کرنے کی کسی کی بھی اوقات نہیں ہے آہ لال تو گئیز وہاں سے میں بھاگ کے آ چکا ہوں اے ہٹوے اے ہٹوے بائک دے چل بھائی میں نے تو سوچا تھا گئیز اسے سمجھائیں گے بھائی تھینکفلی اس نے میری بات ہے تو سنی بھائی میری بات ہو کو اس نے بھائی ایکسپٹ نہیں کیا بلکہ ریجیکٹ کر دیا اور بلکہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا وہ آہ کیا کرو یار میرے کو خود سمجھ نہیں آرہا ہے اب لیٹرلی میں لاؤس سینٹ آس ابھی بہت بری سیچویشن میں ہے اس وقت توہ ہی دیکھ رہے تھے تم لوگ ایک سیکنڈ کا بھی کوئی ڈسٹرپ کر رہا تھا بیچ میں وہ بندہ رکھ نہیں رہا تھا بندہ کیا وہ مانسٹر رکھ نہیں رہا تھا سیدھے کھا جا رہا تھا بھائی گاڑی ہو یا پھر کوئی نورمل یومن ہو اور میں کیسے بائیک چلا رہا ہوں یار ایک تو میرا دماغ ویسی خراب ہوا پڑا ہے اوپر سے میں بائیک کیسے عجیب ہو غریب طریقے چلا رہا ہوں ابھی جلدی سے چلتے ہیں گھر پہ شنچن پنچن کے سنگ ڈسکس کرتے ہیں آگے کرنا کیا ہے لیٹرلی میں گھر پہنچوں گا میں تب ڈسکس کر پاؤں گا یہاں پر تو میں ہزار بار راستے میں ہی گر رہا ہوں گاڑی لیتے ہیں بائیک آج چل نہیں پائے گی میرے سے ڈھن سے اوے چلوے ٹوپی والے باہر نکل باہر نکل چل گاڑی میری آگ سے گھر چلتے ہیں فردہ فرد سے تم لوگوں نے خود دیکھا یار میں نے کافی زیادہ اسے سمجھانے کی کوشش کی کافی زیادہ پیار سے بھی بات کی یار اس سے کہ بھائی لاؤس سینٹوس ہار چکا ہے تیرے سامنے بہت کمزور ہے تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے بھائی لیکن نہیں بھائی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ پورے لاؤس سینٹوس کو ختم نہیں کر دیتا تب تک وہ واپس نہیں چلنے والا ہے اور ایسا میں کرنے تو دھونگا نہیں بھائی اسے جل سے جل اسے روکنا ہوگا یار جل سے جل روکنا ہوگا لیٹس کو چلتے ہیں فٹا فٹ سے گھر کی طرف ایک تو گھر کی لوکیشن میں بھول جاتا ہوں یہی راستہ ہے بھائی اپنے گھر کی طرف کھا یہی راستہ ہے آبی یار کون سی گلیوں میں چلا گیا میں یہ میرا گھر کان چلا گیا ارے یار اچھا یہ میں اوپر والے راستے پر آ گیا نیچے جانا تھا میرے کو نیچے میرا گھر بھائی ایک سیکنڈ گائز ادھر سے چکر کاٹ گیا بس یہاں گاڑی گھومائی اور یہاں سے چلتے ہیں نیچے کی طرف آگے فائنلی گھر پہ آگے 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 سنے کوشش کی میں نے کافی کوشش کی نہیں مانا وہ کھا گئی لوگ ارے یار کیا ہو گیا نہیں مانا کیا وہ ہو بھائی میں نے اس کے آگے آپ لگایا اور بہت تمیز سے بات کی اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بھی بھائی لو سینڈوز تیرے آگے ہار ماند ہے بھائی وہ کسی بھی کیمت پہ نہیں ماند رہا وہ بولتا ہے جب تک لو سینڈوز کو ختم نہیں کر دیتا تب تک تک وہ شانت نہیں بیٹھے گا تم نے تم بات نہیں بھائی بہت زیادہ تم سے بات کی میں نے تب آج سب تُو نے اسے دھنگ سے سمجھایا نہیں ہوگا کل تو گصہ دلاتے وقت تُو نے بہت جلدی گصہ دلاتے لیکن آج تیرے کو سمجھانا نہیں آیا بھائی بھائی تم نکمان کیوں نہیں رہے میں دھنگ اسے سمجھایا اسے پیار سے سمجھایا بہت تعریف کی بھی اس کی میں نے تم سمجھانا نہیں آتا رجو میں سمجھا کے آتا ہوں رہن دے بہت گصے میں وہ توڑ دے گا تیرا میرا مو توڑ دے ایسا کوئی آس تک لوس تین ٹوس میں پیدا نہیں ہوا چل پر گلی ایک لون نے مو توڑ دیا تھا وہ توڑ دیا ہو گا لیکن کوئی نہیں توڑے گا میرا مو اچھا ٹھیک ہے جا سمجھانے کی کوشش کر دیکھتے ہیں گائز اس کے سمجھانے سے وہ مانتا ہے ارے ٹھیک ہے ابھی سمجھا کے آتا ہوں میں اسے کام کرتے ہیں گائز شنجین کے پیچھے پیچھے ہم لوگ اپنا ڈرون بھی بھی سمجھ شنجین پر نظر رکھتے ہیں کہ آخر میں یہ کر رہا ہے شنجین آرے ٹھیک ہے آرے جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے گاڑی کے اندر بیٹ چکا ہے شنجین گاڑی دنگ سے چلا لے گا بلکل شنجین میری کوئی گلتی نہیں میں نے تجھے منع کیا پھر بھی تم مان آنی آرے تمہیں اسے سمجھانا نہیں آیا دیکھو میں کیسے سمجھاتا اسے تو گاڑ ہی چلا پا رہا رہا تو چاہی سمجھائے گا اسے اب آج ساب کلیو اندر اسٹیمیٹ مت کر شنجین بہت مانے گا شنجین سمجھانے سو ٹولیٹ مانے گا تم لوگ اپنے تھوٹس کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آرے پارٹ فور کے لیے فٹف سے جاؤ کمنٹ میں پارٹ فور لکھنا مد بھول نا آرے ہاں یار فٹف سے جاؤ کمنٹ میں پارٹ فور لکھاؤ آرے جل سے جل ہم لوگ اس ٹولیٹ مانسٹر کو شاند کر دیں گے ٹینشن والی کوئی بات نہیں آرے آگے میز بین بیلڈی کی طرف اب کہاں جانا ہے اب چلا جا سامنے سامنے کی طرف جا چلو سامنے آگے آپ کہاں جانا ہے تیر کو ٹولیٹ مانسٹر تباہی مچاتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا دیکھ جائے گا سبر کر تھوڑا سامنے کی طرف جا اور ایک کام کر اس والے روڈ پہ لے رائٹ والے پہ رائٹ والے پہ لے 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 اور جو جانسو ٹاور ادھر کی سائیڈ مڑ جا ٹاور میں بتاتا کہاں ہیں کس جگہ پہ ملاقات تو ایک کام گا نا شن چین ارے کیا کام کرو یار میز بینگ بیلدنی کی طرف ہی واپس پہ جا اور وہ کھڑا رہے خوش دیر وہ تباہی مچاتا ہو آئی جائے گا ادھر ارے ٹھیک ہے یار ابھی چلتے ہیں آگیا یار میں مچاتے آئی جائے گا آئی چل رہے بس بڑی ات تمید سے بات کری ہو ارے مجھے مت سکھاو یار میرے کو پتہ کیسے بات کرنی ہے اچھ ٹھیک ہے سپائک والے کو نپٹاتا ہو ابھی یہ نکل اب مجھے کوئی سمجھانے آیا نا اسے سیدھے کھا جاؤ ہوں گا چھوڑوں گا نہیں بلکل بھی آرے آگے 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 آرے ہیلو موسٹر انکل سنو کون ہے یہ جو انکل بول رہا ہے آرے ادھر آجاو انکل تو آرے انکل ہیلو ہیلو میرا نام شنچن تو میں کیا کروں آرے انکل وہ کیوں تباہی مچارے لاؤ سینٹ ساپ کے سامنے ہار مان چکا ہے تو مجھے کیا شانت کرانے آیا ہے آرے وہ میری بات تو سنو یہ لاؤ سینٹ آر مان چکا ہے لاؤ سینٹ آر کی کوئی اوقات مین آپ پلیز شانت ہو جاؤ آرے اب یہ بچے بھی مجھے سکھائیں گے آرے وہ غصہ بتو انکل غصہ سینٹ یہاں نہیں کار رکھ ہے غصہ تو مجھے اور آر اس کی بات پہ میں بتا رہو بچے نکل لے یہاں سے ورنہ تو گیا آرے انکل گصہ کیوں ہو رہو میں تو سمجھائی رہا تھا گھولی بندوق میرے سامنے تیری ایسی کی دیسی یہ لے آرے انکل بھڑک گیا تم نکال یہاں سی ایسی شنچین اٹھ بھائی شنچین اٹھ بھائی یلو شنچین اٹھ بھائی کیا ہوگے تجھے مجھے سمجھانے کوئی آم جانا پر نہ چھوڑ گا نہیں اگلی بار اسے یلو کوئی نہیں بچے گا سب کوئی ایک ساتھ لگل لوں گا سب کو سب کو ایک ساتھ بگل لوں گا کوئی نہیں بچے گا میرے دلدل سے کوئی بھی نہیں آم اے اے شنچین بھائی 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 شنچین بھائی ہلو آرے میں ٹھیک ہو یار تو بے ہوش کیوں پڑا ہو آرے بے ہوش نیو میں بے ہوش کی ایکٹنگ کر رہ تا آر ورنہ بھائی بول رہ تھا بھائی کہ آس تا کوئی پیدا نہیں ہوا مو توڑنے والا دو بار مو توڑ کے بھاگ گیا وہ آرے یار وہ نہیں ماننے والا کیوں ہار مان لی تنہ اب آرے ابھی تک ہار نہیں ماننی یار میں نے ہاں ابھی تک ہار نہیں مان دو نے آرے میں ابھی بھی سمجھاؤں گا اسے آرے بھائی یہ تو نے دیکھتے دیکھتے گا 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 بھائی سب گا گا بھائی آرے اس کا مطلب وہ شانت ہو گیا میر کو لگ رہا ہے نہیں نہیں ایسا تھوڑنا شانت ہو سکتا ہے میں جب سمجھانے کیا تب دو سیکنڈ کیلئے بھی شانت نہیں جو بھی ہو گائز لگتا ہے لیٹرلی میں ٹولرڈ موشور شانت ہو چکا ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی چمت کار دیکھا میں نے اسے کتنی پیار سے سمجھا ہے اس لئے شانت ہو گیا میر تو یقین نہیں ہو رہا بھی بھائی مجھے تو لگ رہا کہیں اور تباہی بھائی شنچان کمال کر دیا ہے آرے مجھے پتا ہے یار میں کمال میں دھمال سچ میں گائز شنچان کیلئے ایک لائک تو بندہ یار لیٹرلی میں بھگا دیا اس نے ٹولرڈ موشور کو موس تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا بھائی ہماری باتوں سے مان شانت بیٹ گیا کیا بات ہے ٹولرڈ موشور تو بڑی بندہ نکلا یار بڑی ایک دم بڑی بندہ نکلا تو تم لوگ نے کیا مجھے سمجھانے کا ٹھیک آلی رکھا ہے تو ادھر کہاں سے آگیا سوری بھائی اپنی سمجھائیں گے یہ یہ تو گائب ہو گئتا نا بھائی آرے یہ تو ہمارے گھر کی طرف آنے کی لئے گائب ہو آتا کیا آب یار میں بے مطلب میں کب سے شنچین کی تاریف کر رہا ہو یہ تو لٹرلی میں یہ بھائی بھائی گولی چلانے سے کچھ نہیں بھائی بھائی نکلو یہاں سے واپس آمد جانا اور نہ نپٹا دو نہ تم سب کو یلو یلو اے بھاگو اے بھاگو اے بھاگو بھاگو اے شنجن اگر تم لوگ میرے کو سنرو جدھر بھی ڈیریکشن جدھر بھی جگہ مل رہے دور سے بھاگو جلدی سے بھاگو آرے لیکن کہاں بھاگے یار بچنے کے لیے فیلال کہیں بھی بھاگو ملتے ہیں ابھی لیشٹر کے گھر پہ آرے لیشٹر کے گھر پہ کیوں آبے میں کیا رہا ہوں نا نہیں لیشٹر کے نا نہیں ایوینجرز کے گھر پہ 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 ایوینجر سے ہلپ مانگتے ہیں آرے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے ہم لوگ پہنچتے ہیں بھای ساب کلیو ہے میں بھی پہنچ چکیا اب بھاگو ابھی تو فیلال اس ٹھولٹ مانسٹر سے بچ کے لیشٹر جلدی سے پہنچو آرے لیشٹر گھر پہ بھای ساب اس نے ہمارے گھر پر اٹیک کر دیا ہم تو دو منٹ کے لیے خوش ہو گئے شانت ہو گیا یہ شانت ہو گیا لیکن شانت ہوا یہ سیدھے ہمارے گھر پہ آگیا تھا اٹیک کرنے کے لیے فیلال یہاں پر بچ کر بھاگ چکے ہیں بھائی صاحب کتنا خطرنا کے ٹھولٹ مانسٹر ایک کام کرتا ہمیں جلدی سے گاڑی لیتا کوئی نکلتے ہیں سیدھے ایوینجرز کے گھر کی طرف ایوینجرز ہی کچھ کر سکتے ہیں ایوینجرز سے ہی ہی مانگ نہیں پڑے گی اب تو بھائی ان پہ بھروسہ ہے بھائی کچھ کریں گے تب ہی لوس سین بچے گا ورنہ لوس سین ختم ہے نکلتے گاڈ ایوینجرز کے گھر کی طرف ایوینجرز پہنچنے والا میں نہیں اس کو ختم ہی کرنا پڑے گا جل سے جل آ گیا یہ آ گھر گاڑی کو لگا دیتا ہوں ادھر سائیڈ میں ابھی انتظار کرتا ہوں شنچن پنجن کا اس وقت یار ان سب کو سنگ لے کر اگر میں بھاگتا تو وہ جو ٹوائلیٹ مونسٹر وہ سب کو مار دیتا اس لئے بھائی سب الگ الگ ڈیریکشن میں اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گئے شنچن پنجن کب تک آتے ہیں آئی ہو پی سائی سلامت ہو چلو فائنلی آگیا ارے فینڈ بھاگ کیسے ہو یار بیت میں تو بڑی ہوں تُو کیسے بھائی اور تُو کیسے آیا یہ ارے لفٹ مانگ کر آیا میں بھاگ پہ اچھا اور یہ شنچن وہ تو الگ بھاگ گیا تھا اور چھو وہ بھاگ بھاگ گیا تھا بھولو کائیں آتے ہی ہوں گے چلو بھائی بس بہت سے نہیں بھائی سب گاڑ ہی بھائی کے لیتے میرے لیے تو بھائی میرے پیر ہی کافی ہے بھائی تو بھائی اپنے پیروں میں فٹک سے دول لیا بھائی وہ را پنچ چلو فائنلی آئی گئے ہم لوگ لیٹس گو بھائی 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 ہم تا بھائی 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 میرے کو پھٹک ہی پڑے میرے دو پھٹک پڑے اور اوپر آسمان میں دو بار پیٹا میرے 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 کو بھائی پھٹک پڑے بھائی شنچن کھا آتے ہی ہوگا بھائی بھائی وائی گھر دیکھ دیکھ پہلی روک دہو ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے Uncle thank you for the lift کوئی بات نہیں بٹا کوئی بات نہیں چلو یار فائنلی آئی گیا میں اے بھائی شنجن تو بھی lift لے کے آئے کیا اے بلکل یار اے گاڑی چھرانے سے در لگ رہتا ہے کیوں اے اس ٹوالٹ مونسٹر کے تین فٹکے پڑے تھے اب در لگ رہتا ہے فٹکے کھانے میں خیر چھوڑو جو بھی اب فٹکے نہیں کھانے پڑیں گے اور اب اس ٹوالٹ مونسٹر سے ڈرنا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ایونجرز کے گھر پہ آ چکے ہیں فلال تو گائز اب ایونجرز ہیلپ کریں گی میری ایسے آج کی ویڈیو تم لوگو بڑیا لگی ہو تو فٹ آف سے جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل والیگن پریس کر کے انسٹرگرام اور بیوٹو پر فالو کر سکتے ہو گائز لنک ڈسکرپشن میں ہے اور ہمارے نئے والی چینل فلائٹ کو سبسکرائب کر دینا سمپلی سرچ کرنا بھئی یوڈوب پر فلائٹ آ جائے گا نئے والا چینل ہمارا اور اس پر نئے والی ویڈیو آ چکی ہے تو جا کر دیکھنا بھئی گرینی کے ایک بہت زیادہ مزیدار والی ویڈیو ہے گرینی کا میں نے فرسٹ پارٹ کھیلے دوبارہ سے اس کو بھی جا کر دیکھ لینا اور انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہو ویڈیو میں مل دیں نیکس پالی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائے آگے دیکھتے ہیں بھائی اب ٹویٹ مانسٹر کا کیا حل کرنا ہے وینجرز کے ساتھ مل کر مزا آنے والا ہے ٹویٹرہ ٹویٹرہ ٹویٹرہ